بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار عدل کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر غزوائر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی صفحیں درست فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکدس میں ایک چھڑی تھی ایک صحابی صفح میں برابر کھڑے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے انہیں سیدھا ہونے کے لیے فرمایا مولم عدل و انصاف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ نے اعلان عام کیا کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے لے لے وہی صحابی آئے اور عرض کیا معاف کیجئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے روز آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی جس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حاضر ہوں بدلہ لے لو صحابی نے عرض کیا جس وقت آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی میرے جسم پر کرتا نہیں تھا لہٰذا میں آپ سے اسی طرح بدلہ لینا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اٹھا کر پہلو اور پشت یعنی پیٹ مبارک ان کے سامنے پیش فرما دی وہ صحابی بڑی بیتابی سے آگے بڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک اور مہر نبوت کو بوسا دیا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو میری دلی تمنا یہ تھی کہ زندگی میں ایک بار آپ کی مہر نبوت کو بوسا دے کر آخرت کی سعادت حاصل کرو ناظرین اکرام حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا اس کی مثال نہ تاریخ کے عوراق دے سکتے ہیں نہ آسمان کی آنکھ دے سکتی ہیں اور صحابہ اکرام کا تو مقام وراء الوراء ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جس نے میرے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا گویا اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جس نے میرے صحابہ کو عذیت دی گویا اس نے مجھے عذیت دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی سوہ چودہ صدیان گواہ ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق محبت والہانہ کیا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اپنی جانوں مالوں اور خون سے کی ہے اس کی مثال بھی دنیا کی تاریخ میں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی ناظرین اکرام ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان اہد ہے اور ایک موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کفار تھے ان کا لشکر حملہ آور ہو جاتا ہے چند صحابہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حسن واقعہ خوبصورت یہ بات ہوئی ہے کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوئی اور سیدنا عبوب کر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے جب اہد کے بعد ان کے جسم سے زخم گنے تو ستر زخم تھے تیر اور تلوار کے ان کے جسم پہ اور زندگی میں ایسے خوش نصیب اپنا سارا مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے پہ آپ کے ارشاد پہ آپ پہ قربان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خیر کا اور فیاض کا لکب دیا سخی کا لکب دے دیا یہ کتنی بڑی شخصیت تھی یہ کیسے خوش بقت تھے جن کو اسی ظاہری حیات میں دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے گی اشرہ مبشرہ میں سے ایک چمکتا روشن ستارہ اور ایک چاند وہ کون تھے صحابی رسول سیدنا حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ آج ان کا یوم ہے ان کی شان و عظمت کیا تھی ان کی قربانی ان کا عشق رسول ان کی سخاوت کیسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت عشق کیسا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ان سے کیسی تھی صحابہ سے ان کا باہمی تعلق کیسا تھا آج یہ خوشبودار ذکر کرنے کے لیے میں نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک مکمل عالم دین تو وہ ہے ہی ہے کئی اہمے کر رکھے ہیں لیکن ایک مکمل صوفی میری مراد حضرت علامہ منیر عامیوسی صاحب علامہ صاحب بیلکا آپ کا تعرف تو میں صرف یہی چاہتا ہوں گا میں کہوں گا ایک صوفی اس دور میں ملتے کہاں ہیں اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر میں کہوں گا پروفیسر اینولاک بغدادی صاحب بغدادی صاحب آپ کا شکریہ اور نوجوان سکالر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں آپ ان سے واقعے ہیں بہت مہنتی نوجوان اور بڑا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والا پروفیسر مجاہد آمن مجاہد آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب تعرف فضرت طلاقہ بیسے نام ہی آتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکی جس عظیم استیق آج ذکر ہو رہا ہے اس کا نام ہے پیارا پیارا طلحا سبحانہ بن عبید اللہ کونیت ان کے ہے ابو محمد کرشی ہیں اور قدیم الاسلام ہیں اور ان دس خوش نصیب عظیم صحابہ میں ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ کی شان دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان جا تھا یہ بسرہ میں تھے جب انہیں کو پتہ چلا کہ آپ کا نبوت کا اعلان ہوئے ٹھیک آپ نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا اور یہ بسرہ میں تھے اور جب یہ آئے وہاں مکہ شریف میں تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملے انہوں نے قریشنی کو اپنا نمیدہ بنا کے بھی جا کہ وہ کوئی صدیق سے کہو کہ تم کدھر لگ گئے ہو تو یہ ان کے پہنس ہیں ان کو روکنے کے لیے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے طلح تم کس کی پوجا کرتے ہو کہیں لات کی کہ اعضاء بھی تو ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہے لات کی کہ کمال ہے یہ لات کون ہے ہمارا خدا عضاء کون ہے ہمارے خدا کی بیٹی اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کی بیوی کا نام کیا ہے خموش ہو گئے وہ تین چار پانچ سے وہ بدد ساتھ تھے بھوگے اسے بجے تم بتاؤ بھی ہمارے خدا کی بیوی کا نام کیا ہماری کوئی نہیں پتا کہا صلحہ کچھ تو خیال کرو نہ تمہیں خدا کی بیوی کا نام آتا ہے نہ تم کو سمجھتے ہو اتنے سمجھدار بندے ہو الہ وہی ہے جس نے تجھے مجھے پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے آسمان و زمین کا خالق جائے وہ عبادت کے لائق ہے تم بھی اس کی بوجہ کر اسی کی بندگی کر چنانچہ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا یار اور وہ کوئی صدیق صحیح کہتے ہیں پھر ان کو لے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور آپ کے دامن سے مبستہ ہو گئے اور کیا شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم سنات کا جلسہ کیا مدینہ منورہ میں تو ان کو جنتیوں کی سنت دی دی ہای 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 کیا خودصورت آپ نے لفت کہا ہے بغدادی صاحب اسلام قبول کر لیا سیدہ صدیق اکبر نے ادھر توجہ دلائی اور سیدہ صدیق اکبر کے حصے میں بڑی بڑی ساتھتے ہیں سیدہ بلال ایفشی بھی تو انہی کی وجہ سے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا جی عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صدیق اسی لیے ان کا یہ لقب بن گیا تھا کہ سچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جیسے جب آپ محراج پہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے آگے ویسے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے اس کو منو ان تسلیم کروں گا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بہت بڑا رول تھا اس میں ایک اسلام قبول کرنے کے بعد کا ایک واقعہ یہ تھا کہ آپ دونوں کو حضرت طلحہ جب اسلام قبول کر کے حضرت صدیق واپس آئے تو اسد قریش نوفل بن خویلت ان کو اسد قریش کا لقب دیا جاتا تھا انہوں نے ان دونوں کو ایک رسی میں باندیا عذیت دینے کے لیے یہ ان کی مطابقت ہے دونوں کی یہ یعنی ان کی دوستی بھی ہے نا حضرت طلح کے بڑے بھائی تھے حضرت طلح کے بڑے بھائی تھے جنہوں نے رسی سے باندیا وہ اسوان تھے یہ خویلت ہوئے ہیں لیکن باندھا تو بڑے بھائی تھے یہ طبقات ابن ساتھ کی رسی روایت کی روایت تو ان کا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اس سے ان کی جو رفاقت اور دوستی اتنی پختہ ہوئی کہ جب ہجرت کر کے حضرت عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آنے والے حضرت طلح تھے تو یعنی آپ دیکھیں کہ خاندان جب یہ فیملی جب کسی کے ساتھ ٹریول کرتی ہے تو یہ دوستی کی بہت بڑی علامت ہے یعنی ایک حفاظت کا اور ایک امن کا جو پہ کرتے آپ مجاہد اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا سیری ہے کیا رہائی ہے اچھا جی ہجرت فرمائی انہوں نے جی جی بلکل آپ نے ہجرت فرمائی اصل میں آپ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا اور تجارت میں آپ اس قدر کامیاب تھے کہ دس ہزار دینار روز اس وقت آپ کی آمدنن تھی گزانہ کی بنیاد پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے حساب سے کوئی چالیس کروڑ روپے آیا تقریباً بن جاتا ہے اور آپ نے تجارتی سفر فرمایا شام کی طرف جب شام کی طرف سفر سے واپس آ رہے تھے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے حجرت فرما کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے اب رستے میں ملاقات ہو گئی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ دونوں نفس قدسیہ کو شامی جوڑے پیش کیے اور پھر مدینہ منورہ کی امن و آمان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ مدینہ منورہ والے آپ کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور پھر آپ واپس مکہ مکرمہیں حضرت طلحہ اور اپنے جو تجارتی امور تھے ان سے فراغت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو ساتھ لے کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستی کا تعلق تو تھا ہی اور ایک اعتماد کا رشتہ تو تھا ہی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ میں لیکن اس کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ امہ کلسوم وہ آپ کے اقد میں تھی اس لیے پھر آپ خاندان کو لے کے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ مواقعات قائم فرمائی ان کے ساتھ دو دفعہ مواقعات ہوئی مکہ مکرمہ میں پہلی کس کے ساتھ تھی حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ مکہ مکرمہ اچھا اس کی طلعہ زبیر عام بولنے جا باتا ہے طلعہ زبیر دو دو نام جو ہیں وہ ایک ساتھ لیا جاتے ہیں یہ اوپر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مل جاتا ہے نصب ان کا نصب بھی مل جاتا ہے چھٹی یا ساتویں پشت میں ان کا نصب بھی ملتا ہے تو مدینہ منورہ میں جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مواقعات پھر قائم فرمائی وہ حضرت عبی بن قاب جن کو اکرہ القرآن کہا جاتا ہے القرآن کے سب سے بڑے کاری سبحان اللہ انہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی غالباً اس وقت یہ شام میں تھے اچھا تجارت کی وجہ سے ایک رویت میں آتا ہے کہ آپ سکاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری ابو سفیان کے کافلے کے پیچھے بھی جاتا کہ اس کی معلومات لے کر رہے ہیں اس نسبت سے چونکہ وہ کافلے در آرہا تھا تو نسبت ہو گئی اس نے ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا گیا ہے بدر کی لڑائی بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان آرہا ہے اور انہوں نے خبر پھیلا دی اس کے کافلے میں عملہ ہونے والا اور پھر ان کو بدری صحابہ شامل کیا گیا ہے بقیدہ مال غنمت بھی ان کو دیا گیا ہے اور انہوں نے خود تقاضی کے غزارش کے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو کام گیا ہوا تھا تو میں بھی شامل اس میں ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ہیں کہ آپ نے ان کو شامل فرما لیا ہے اور وہ فضیلتیں بھی ان کو مل گئیں جو بدری صحابہ کو ہیں تمام فضیلتیں ان کو مل گئیں کیونکہ بدری صحابہ تو رضی اللہ عنہ و رضوع عنہ جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ ان کو فضیلت دی ہے اور وہ فرشتے جو بدر میں شامل ہوئے تھے ان تمام فرشتوں فضیلت آسے ہیں جو بدر میں شامل تھے تمام ملائکہ وہاں وہاں یہ اللہ باقی نے احساس دو کرتی ہے اس بات کو دورائیں بدری جو ملائکہ نازل ہوئے تھے ان کو باقی ملائکہ پر فضیلت آسے جیسے بدری صحابہ پر فضیلت اور بدری صحابہ میں سے بھی جو عشرہ مبشرہ ان کا مقام بلانتا رہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہے تبلیغ میں گزاری ہے جہاد میں گزاری ہے مال و ذر سے گزاری ہے اور ایک لمحہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت نہیں کی انہوں نے اور حضور پاک نے سے راضی ہے اور یہ جو حدیث میں نام آتے ہیں نا اشرا و اشرا کے یہ ترتیب خود حضور پاک نے دی ہوئی ہے اچھا یہ جامع ترمزی کے حدیث ہے اور سید بن زیاد بھی اس کا رہا ہوئی ہیں عبدالرمان میں آف بھی اس کا رہا ہوئی ہیں ابن ماجہ میں سید بن زیاد رہا ہوئی ہیں اور ترمزی میں عبدالرمان میں آف اس کا رہا ہوئی ہیں کہ آپ نے حضرت بوکس صدیق فاروق عاظم عثمان اگنی جناب علی طلحہ زبیر عبدالرمان بن عوف جنب سعید بن زید اس طرح کر کے آپ نے سعید بن عبی وقاس اور ابو عبید بن جرہ یہ ساری ترتیب خود وصول پاک نے دی ہوئی اچھا دیکھیں ترکوں کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پرانی مسئلہ نبی اس میں عشب وشا کے نام لکھے ہوئے بڑے خوبصور اندازیں گول گول اب تو انہوں نے بعد دوسرے جو پہلا عیسیٰ ہے نا چھتریوں والا وہاں تو ان کے فقاہ کے بھی نام لکھے ہیں اور اہل بیعت کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے سب کے ساتھ لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ نو کہنا چاہیے نام لو صحابہ اکرام کے کہنا حضرت عمر رضی اللہ حضرت فاروق عثمان رضی اللہ ویس رضی اللہ میں یہ صحابی نہیں ہے قدرت نے نوازہ ہوا ہے جس کے ایسا رضی اللہ لگ رہا ہے نا وہ کوئی ہوگا نہیں سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ افراد ہیں بندے ہیں کہ جنہیں دنیا ایسے نام لکھے لیے ایسا تو بات یہ ہے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہے وہ اللہ کے بھی اتنا قریب ہے اور مخلوق پر اس کو محبوبیت بھی اتنی ملتی ہے ان کا اتنا قرب تھا جنابِ طلحہ بن عبید اللہ اور زبیب بن عوام رضی اللہ عنہ کا کہ رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ دونوں جنرد میرے امسائے ہوں گے جانے ترمزی کے دیس ہے کیا کیسے امسائے کیا مقام ہے امام النبیہ کے امسائے ادھر بھی محبت ہے ادھر بھی محبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بتاتی ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی انجام کا بھی علم تھا جی جی یہ مجھے خیال آرہا تھا آج کھاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کون جنتی ہے اور کون جانبی ہے اور آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھی افرمایا یہ جنتی کی کتاب ہے یہ دوزر کے کتاب ہے اور پھر جیسے ہم فیس بک کہتے ہیں انٹرنیٹ میں کتابیں بھیج دیتے ہیں مان لیتے ہیں تو حضور پاک نے ایسے کتابیں چھوڑ دی وہاں پر چلی گئی اچھا جناب عشق رسول کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے ابتدائی طور پر دیکھا کہ حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب شام کے سفر سے بھی دیکھا کہ واپس جب آ رہے تھے تو اس میں بھی کہا کہ حضرت تلحہ صدیق و رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ راستے میں ملے تو یہ ایک عالم تھا کہ جو شام سے کپڑا لے کر آ رہے تھے تو وہاں پر دو کپڑے کے سوٹ بھی آپ کو انعائیت فرمائے اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات جیس کا آج میرے حال میں آپ نے تذکرہ بھی اس کا رکھا کہ حضرت تلحہ کا جو کمال تھا وہ تھا جنگ اوہد میں ان کی شرکت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور والیانہ عشق کی حد تک جو ان کا جذبہ وہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے ساتھ اس پر گر گئے اور ایک جو جگہ جو نیچی تھی زمین میں وہاں پر گر گئے تو اس وقت حضرت تلحہ کو جب پتا جارا تو وہ بھاگ کے اس طرف گئے یعنی جو روایات آتی ہیں کہ آپ بڑے لمبے چھلانگیں جس طرح بندہ لگا تھا اس طرح بھاگتے ہوئے آپ گئے لمبے قدم لمبے قدم لیتے ہوئے گئے اور آپ جب وہاں پہنچے تو فوری طور پر آپ نے اپنا کندہ مبارک دیا اور ایک ہاتھ کے ساتھ آپ کو سہارہ دے کے وہاں سے باہر نکالا اور اس کے بعد آپ کو اٹھا کے تو وہاں سے باہر لے کر نکلے بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ بھی کر رہے تھے مقابلہ بھی کر رہے تھے اور ایسی حالت میں کہتے ہیں کہ آپ کو ایک تیر لگا جس میں آپ نے اپنے ہاتھ سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو یعنی کہ اس تیر سے بچانے کی کوشش کی اور وہ تیر آ کر آپ کے ہاتھ پہ لگا جسے یہ مختلف روایات آتی ہیں کہ پورا ہاتھ چلنی ہو گیا یا ایک انگلی چلنی ہو گئی تو اسی جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے والد کے جسم پر ایک روایت میں چوبیس زخم لگے اور ایک روایت میں کہ آپ کی تو صرف ایک بازو پہ چوبیس زخم تھے پورے جسم کے اوپر پچھتر زخم لگے تھے ستر سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اور آپ کے جو پشانی مبارک کے اندر کہتے ہیں کہ ایک چکور جو بڑا ایک زخم لگا تھا اور یہ حالت ہو گئی کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم وہاں پہنچے حضور کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کا خیال کرو تو وہ اشارہ ان کا حضرت تلحہ کی طرف تھا لیکن ایسی حالت میں بھی آپ نے اپنے جسم کے اوپر اتنے زخم کھا کے جسم کو چور چور کر لیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اس یلغار سے بچا کے نکالنے والے حضرت تلحہ تھے یہ آپ کا عشق و محبت تھا پروفیسر مجاہد نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مرتبہ تھا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے زمین پر چلتا ہوا شہید دیکھنا ہو وہ تلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے اور آپ کو یہ کمال حاصل ہے کہ نہ صرف امن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت ملی بلکہ انتہائی خوف اور خطرے کے عالم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے یار سنگت آپ نے مجاہد سنگت کا نفذ استعمال کیا مزا آگئے بہت شکریہ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پہ تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں حضرت سیدنا علی ساتھ ہیں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ساتھ ہیں جب پہاڑ پر چڑے تو پہاڑ پہ کپ کپی تاری لرزہ تاری ہو گیا اہد پہ ہرا کے روایت بھی ہے اہد کی بھی ہے یہ ہرا کی روایت ہے جس میں حضرت طلحہ ہے وہ دوسری اس میں تو پہاڑ پہ جب لرزہ تاری ہوا حضرت شیخ محقق لکھتے ہیں کہ پہاڑ پہ یہ کوئی زلزلہ یا جو لرزہ ہے یہ کوئی فطری طور پر نہیں آیا تھا بلکہ پہاڑ وجد کرنے لگا تھا کہ آج میرا مقدر جاگ اٹھا ہے اور یہی روایت جو ہے ایک بندے نے ایک شخص نے علامہ اقبال کے سامنے پیش کی اور بڑے حیرانی کا اظہار کیا بڑی حیرانی یہ کیا چمبے کی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو علامہ اقبال نے فرمایا نہ یہ مجاز ہے نہ یہ استیارہ ہے یہ ایک مادی حقیقت ہے اور آپ اس میں حیران کیوں ہو رہے ہیں نبی کے قدم کے نیچے یہ تو پہاڑ تھا نبی کے قدم کی نیچے تو مادے کے بڑے بڑے تودے بھی لرز اٹھتے ہیں اور جب وہ پہاڑ لرزہ پھر علامہ نے کہا جب پتھر آپ کے ہاتھ مبارک میں آتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں یہ کون سی تاجب کی بات ہے تو جب وہ پہاڑ پہ وجد تاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جا تجھ پہ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور شہید ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی بشارت پہلے ہی دے دی سبی کی مطلب حضرت طلہ بھی تھے زبیر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے حضرت علی بھی تھے تو یہ سارے شہید ہیں اور شہید ہوئے اور حضرت ابو بکر وہ صدیق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے بتا دیا اور اسی طرح بات ہو رہی تھی مجھے بریک لینی ہے پروفیسر مجاہد وہ بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ گفت گماری جاری رہے گی ناظرین اکرام دیکھئے ذکر کن پاک ہستیوں کا جب ان کا ذکر آتا ہے تو انسان کے کلرو ذہن میں ایک محبت کی خوشبیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں یہ خوشبوں کی یادیں ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا انشاد باری تعلیٰ ہے اور زمین پر اکڑ کر مت چلو روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ایک سہارا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکاہ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نابینا شخص کی چالیس قدم تک رہنمائی کی اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے کیا تمہیں خبر ہے کہ رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہ صرف ہمارے لیے بہتری نمونہ ہے بلکہ ایک امانت بھی ہے اور اس امانت کو ہمیں اپنے قول اور عمل سے دوسروں تک پہنچانا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکم بیک ناظریم جی علامہ صاحب مختلف القابات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ سے عطا ہوئی اس میں گزاری ہے کہ تمغے عطا ہوئے انامات ٹائٹل تمغہ شجاعت تمغہ بسالت تمغہ جرد تمغہ سکاوت یہ تو لوگوں کے تمغے ہیں وہ نبی الانبیاء کے تمغے ہیں خدا ہی تمغے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بدل میں شامل انہوں کا صدمہ تھا کہ میں شامل نہیں ہوا چاہتے تھے میں جنگ میں شامل ہوتا پھر انہوں نے اس بات پر اہد کیا کہ میں شہادت کی بیعت کرتا ہوں شہید ہو جو گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو اسی وجہ سے اہد میں سب سے آگے رہے ہیں اور صحابہ نے کہا آئی تو تلہہ کا دن ہے ہاں ہاں مرد اہد مرد اہد مرد اہد یہ انہوں نے کہا اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے میدان میں ان کی محبت دیکھی تب آپ کو فرمایا یہ تلہت الخیر ہے اور جب تبو کے میدان میں انہوں نے مال و ذر خرص کیا پھر آپ نے ٹائٹل دیا کہ یہ تلہت الفیاض ہیں اور جب ہنین میں آپ نے کام کیا تو پھر تلہت الجواد آپ کو خطاب اطاف فرمایا اور انہوں نے یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ آج دنیا کے لیے ان تمہیں ہیدری جو ہے وہ شجاعت جو ہے بسالت جو ہے ان سے اوپر ہیں یہ یہ خدا ہی تمہیں مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے یہ دنیا دیتی ہے وہ اللہ نے خود ٹائٹل دیا اگر وہ ٹائٹل وہاں نہ ہوتے تو آج ان کو یہ ٹائٹل بھی نصیب نہ ہوتے یہ سنت قیم ہوگی نا یہ انہی کا صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے وہ جو ان کی بات سنی تھی نا اس لیے آپ نے ہر محاذ پر ان کو قدری طور پر قرید کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی اوپڑا بھی پڑھاتے بھی ہیں کہ جب تیر چلتا ہے تو تیر بڑی تیز سے نکلتا ہے جب اسے کھینجتے ہیں تو اتنی تیز سے چلتا ہے کہ پیٹ کے اندر نکل کے بار چلا جاتا ہے یہ گولی کی طرح ہے لیکن اللہ کی شان ہے یہ خدا کی قدرت ہے جب تیر آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلو ہو جاتا تھا اچھا وقتنا تیر تو گھس جاتا سبحان اللہ آپ کی نورانی کنپٹی شریفہ لگا ہے آپ کی نورانی داند موارک پر لگا ہے یہ جو تیر لگے ہیں وہ دور سے تیز آ رہے تھے لیکن آپ کی سلو ہو گئے اللہ پر قدرت سے روک دیا ہے اس کے حکم سے چلے ہے وقتنا اگر تیر تیز سے چلتے تو کنپٹی بار چلا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو طریقہ دکھایا کہ جب میدان جہاد میں کمانڈر چیف جو ہے وہ لڑتا ہے اور اس کے خلاف دشمن حملہ ور ہوتا ہے تو جو قوم ہے اس کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو عذیتیں اس وقت دشمنیں دیں ہیں وہ ہمارے لئے سنت ہیں کہ اگر کوئی میدان جہاد میں عذیت اُلاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے مسئیبت آئی ہے بلکہ سنت اچھا جی ایک بات ان کی خاص اپنا بغدادی صاحب میں نے پڑھی ہے کہ ان کی شادی کی ایک ریز انجیہ تھی عرب کے بہت بڑے سردار کی بیٹی نے کہا کہ میں ان سے شادی کروں گی بہت زیادہ پیغامات آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں جب بھی ان کو دیکھو یعنی خوش طبیع بھی ماشاءاللہ کیونکہ قریش کے ایک متولخ متولخ خاندان سے تعلق رکھتے تھے پھر تجارت سے کیونکہ ان کا تعلق تھا اور تجارت میں بھی ان کا ماشاءاللہ اتنا مقام تھا کہ انہوں نے بیرونی دنیا یعنی بسرہ شام اور ایسے ساری مارکیٹنس مبالی ہوئی تھیں اور وہاں پہ اپنے بزنسز پرمنٹ شروع کیے ہوئے تھے اور مختلف علاقوں سے ان کو منتلی بیسز کے اوپر انکم آتی تھی اپنی پروپ اس کی صورت میں اور اس دور کے اندر بھی ان کی بزنس کے اندر یہ پوزیشن تھی کہ حضرت حسن سے ایک روایت ہے ایک روایت ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمین فروخت کی اس وقت جس کی قیمت سات لاکھ درم یا درم تھی تو اب نظر کریں کہ اس وہ دور جب سات لاکھ درم کی تو وہ جب پیسے لے کر آیا لیکن فیاضی کا بھی یہ عالم تھا کہ فرمانے لگے کہ یہ تو وہ شخص پیسے لے کر گھر میں جائے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ رات کے وقت اس کو اللہ کے عمر عزیز میں سے کیا حصہ ملنے والا ہے تو پھر انہوں نے اپنے تمام غلاموں کو بلائیا اور وہ سارے پیسے ان کو دیئے کہ آپ مدینہ شریف میں نکل لیں اور گلیوں میں جا کے مستحقین کے اندر وہ رات بھر وہ پیسہ تقسیم کرتے رہے آن کے پچھلے پیر یہ خبر دی کہ اس وقت اس سات لاکھ میں سے کچھ پہ نہیں بچ گیا تو آپ کی ایک زوجہ مطرمان حضرت سعادہ تو وہ جب آپ کے پاس تشریف آئیے ایک دن فرمانے لگے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے اہل خانہ سے آپ کو کچھ رنج ہوا ہے تو آپ بتائیں اگر کوئی تکلیف ہے تو ہم رفاق یہ دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیونکہ مرد کی بیوی ہو اس لیے سمجھ گئی ہو مجھے میرا مال پریشان کر رہا ہے تو فرمانے لگیں کہ اس کو تقسیم کر دو تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر اپنے خاندان اور جو باقی لوگ تھے ان کو بلایا مستحقین کو اور وہ مال تقسیم کیا تو حضرت سعادہ بتاتی ہیں کہ وہ مال چار لاکھ تھا جو اس ایک دن کے اندر انہوں نے تقسیم کر دی سبحانہ پر فیصل مجاہد سیٹھ نہیں تھے فیاض تھے تاجر تھے وہ اس پہ قبضہ کر کے مال پہ نہیں بیٹھ جاتے تھے لوٹاتے تھے ایسے ہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نے فیاض اور جواد کا لقب دیا اچھا تو لیکن ہمارے حکمران تو سارا کچھ لوٹ کے اور کٹھا کر کے باہر بینکوں میں لے جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے پروگرم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور خاص طور پہ جو ہے مال جو ہے غرابہ پہ گھرج کریں اب حضرت طلح بن عبادلہ کے حوالے سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں یہ خصوصیت ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا ایک طرف جنگی ان کے جو مارکے ہیں اور شجاعت ہے اور بہادری ہے اور شدت ہے وہ نظر میں رہے کہ ہو ہلکا ہے یاران تو بریشم کی طرح نر رض میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن جس کی آپ کفالت نہ فرماتے ہیں اور جس کی مالی مدد نہ کرتے ہیں بیواؤں کی یتیموں کی کفالت اور بچیوں کی شادیاں کروایا کرتے تھے یہ وہی سنت نہیں ہے کہ ہنین میں جب وہ صفان بن عمیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں بکریاں بیڑے اونٹ مال و دولت دے دی تو وہ شور کرتا ہوا واپس اپنے خاندان میں گیا کہ لوگوں محمد عدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سخاوت کے آپ مظہر تھے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں تین اشخاص آئے اور قبول اسلام سے مشرف ہوئے بنی ازرہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کفالت کا ذمہ کون لیتا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں ان کی کفالت کا ذمہ لیتا ہوں اور ان تینوں مہمانوں کو گھر لے آئے اور اس کے بعد ان کی کفالت کرتے رہے اس کے بعد جو ہیں وہ مہمان جو پہلا دوسرا مختلف اوقات میں مختلف جنگوں میں غزوات میں ان کی اشارت ہو گئی اور تیسرا رہ گیا وہ تبھی موز سے ان کا انتقال ہوا تو آپ کا تعلق اتنا تھا اور اتنا ان کے بارے میں سوچتے تھے کہ رات کو خواب میں بھی ان کو دیکھا اور دیکھا کہ تینوں مہمان اور خود جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیان کیا تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ خواب اپنی جگہ لیکن وہ جو خواب کا ایک حصہ ہے کہ جو سب سے آخر میں گئے سب سے آخر میں جنگی بات ہوئے جنت میں پہلے جنے گئے یہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے معرض کر رہا تھا کہ خواب اپنی جگہ حقیقت ہیں پر حقیقت تو بن نہیں سکتے یہ کہا جاتا ہے لیکن روحانیت میں خوابوں کا بڑا مقام ہے اور ہر خواب اگلچے حقیقت نہیں ہوتا خواب جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ تو ویسی سچا ہوتا ہے وہ تو ایسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مومن کا جو خواب ہے صحابی کا خواب ہے اس کی بھی بہت زیادہ حیثیت ہے خوابوں کی بنات پہ آزان کی جو مشروعیت ہوئی وہ بھی خوابوں کی بنیاد تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کروائے سہیدہ یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی اور قرآن پاک موسکا بقاعدہ طور پر تذکرہ آیا ہے تو حضرت طلحہ جا کے حضور کی بارگاہ میں اپنا خواب ذکر کرتے ہیں یہاں سے بھی جو ان کا قرب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بعد خواب تک حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں اور جا کے عرص کرتے ہیں اور عبادات کا موقع زیادہ مل گیا ہے اس لیے وہ ان کی نسبت زیادہ آگے بڑھ گئے واہ 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 اچھا علامہ صاحب علمی طور پر بھی حدیث بھی آپ سے روایت ہوئی ہیں یہ دیکھیں کہ جو شخص مستقل طور پر اور اس میں آپ کے ساتھ تعلق ہے دوام کا تو جو روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرماتے ہیں وہ آگے کنوے کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہ کے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اشارت بیان فرماتے تھے تو ایسے لگتا ہے کہ نور کی بارش ہو رہی ہے سبحان اللہ اور اتنی محبت سے یہ بات کرتے تھے جیسے آپ میٹھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری جان کے ہر لمحہ حضور کی محبت میں گزرے یعنی وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی یہاں وہ پروفیسور نورید نے ایک دن کہا کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی کیا خوبصورت بات کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا نوازا ان کے رشتداری دیکھے کہ ان کی شادی حمنا بنت اجاز سے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امزولف ہیں یہ زینبیت نجاز عبدالعمان بن عوبی ان کے امزولف ہیں اچھا سبحان اللہ سبحان اور یہ حضرت عمیمہ جو ہے حضور کی پھوپی جان ان کی تینوں بیٹی ان کے ایک ایک کر کے سب کے نکامے ہیں اور یہ رشتداری ان کی اور کیا خاندانی نبوت کا نظام ہے اور جیسے اس دنیا میں یہ خاندانی نظام ہے ایسے جنت بھی خاندانی نظام ہے تو سارے کلوز کلوز ہی ہیں ایک دوسرے کے بغدادی صاحب خدمت خلق یہ جذبہ بڑا تھا بسیکلی جو لوگ زون بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دیکھیں تعلیمات ہی ہماری بنیادی تھی یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی اتنی فیاضی کا یہ علمہ ہوتا تھا کہ سم ٹائم اپنے روزہ افتار کے لیے بھی کوئی چیز تو یہ ہمیں سکھایا گیا تین تین دن کے فاقے سیدہ فاطمہ حضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے دے دیا تو اس میں اب یہاں پہ اگر حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ نوحی کی مثال جیسے پہلے کی مثالیں گزر چکی ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کا عالم یہ تھا کہ یعنی ان کی محبت کے اندر اسلام کی محبت کے اندر انہوں نے اپنا نہ صرف مال بلکہ جان تک بھی سب کچھ قربان کیا تو اصل چیز یہ ہے کہ جو صحابہ ہے نا اصل میں ان کا مقام اس لیے بہت اعلیٰ درجہ پہ چلا گیا ایک صحابی نارمل بغیر کسی عبادات کے اور کوئی اس کی اور ڈیفینیشن نہیں ہے کہ وہ حالت ایمان میں ہو اور حضور بکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا اور حالت ایمان میں اس کا وصال ہو گیا ایمان کی آنکھ سے چہرہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ پروفیسر جی ایس دارہ نے بڑی اعلیٰ بات کی تھی اس نے کہا جس نے ایمان اور محبت کی آنکھ سے اس من مہن کی زیارت کر لی اس کے زندگی بھر کے پاپ جھڑ گئے اچھا وہ دیکھیں کہ آپ نے ایک آنکھ دیکھا اور اس کے بعد آپ پوری دنیا کی کتب افدال اور عبادت گزاروں کی اگر عبادتوں کو جمع کر لیں تو وہ اس ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اس نے حضور کو خود دیکھا تو اس وجہ سے اب حضرت طلعہ پہ آ جائیں تو یہ اشارہ مبشرہ میں یعنی وہ دس لوگ جن کو یہ خوشخبری جنت کی دی گئی ان میں بھی ہیں لیکن یہ اشارہ کا ایک اور بھی تھا ہمارے ہاں تو یہ ٹرم بڑی غلط معنوں میں استعمال ہو گئی ہے ایمان مقام میں تو حضرت ایک صریعہ پہ لوگوں کو حضور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجوارے تھے تو نو لوگوں کا انتخاب ہوا تو دسویں حضرت طلعہ تھے تو جب ان کو شامل کیا ان میں تو یہ دس کا عدد کمپلیٹ ہوا تو فرمانے لگے کہ آپ کا جو شعار ہے جو علامت یا سمبل ہے آپ کا وہ اشارہ ہے یہ بھی ایک اشارہ کے حوالے سے بغدادی صاحب مجھے روز سوال ہم پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے اور جو صحیح جواب دے ان کو ہم کسان آویل کی جانب سے گفت پیش کرتے ہیں ناظرین کے نام آج کا سوال ہے کس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوک کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا سورت النساء کے کل چوبیس رکوع اور ایک سو چھتر آیات ہیں اور جنہوں نے درست جواب دیا تھا اس خوش نصیب کا نام ہے اکرا پاک پتن سے ان کا تعلق ہے اکرا بیوی آپ کا گفت انشاءاللہ ہم آپ کے گھر پر ڈیلیور کروا دیں گے جی اپنا پروفیسر مجاہد وہ حفیظ جنرلی کہا تھا کہ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں شہادت ان کی ہوئی اور کہتے ہیں کہ وہ جگہ ذرا نیچی تھی اور پھر وہ کسی کے خواب میں آئے وہ کیا واقعہ ہے آپ کے ذہن میں بلکل اصل میں جیسا کہ میں پہلے عرص کر رہا تھا کہ آپ کی شہادت کی بشارت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مبارک زندگی میں ہی دے دی تھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کتنا ایمان تھا کہ یہ نہیں کہتے جی یہ کیسے ہوگا کب ہوگا اور خوف خطرے کا شکار نہیں ہوتے آپ کو کیسے معلوم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے اب بھی رکھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے بے شک اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کی موت کس حال میں کس وقت اور کیسے ہوگی ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار پر جائیں گے ان کی چشم کروں کو ہے اس کی خبر تو ایک جنگ میں آپ کو تیر لگنے کی وجہ سے آپ کی شادت ہوئی اور وہی پہ آپ کی تدفین ہوئی تو تین دن تک ایک شخص کے آپ خواب میں آتے رہے جیسے کہ پہلے خواب کی شریعہ سیعت کے حوالے سے بات ہو رہی تین دن تک آتے رہے اسے کہتے رہے کہ مجھے یہاں سے منتقل کرو پھر اس نے یہ خواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ارز کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دس ہزار درہم میں زمین خریدی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جن کا جسد جو ہے مبارک وہ بالکل صحیح و سالم تھا اور جو آنکھوں پہ کافور لگایا گیا تھا وہ بھی اسی طرح مہک رہا تھا وہ آج بھی اسی طرح ہوگا اللہ جب سے آج بھی نکال جائے دکھے اور آپ کی تدفین جو ہے وہاں پہ ان کی جسد خاکی کو منتقل کیا گیا تو یہاں سے یہ بات بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ قبروں کا نشان نہیں مٹایا کرتے تھے قبروں کو محفوظ رکھا کرتے تھے وہاں سے آپ کی تدفین جو ہے دوسری جگہ پہ دس ہزار درم میں زمین خریدی گئی اور وہاں پہ آپ کی تدفین جو ہے اگر آج وہ صحابہ اکرام کے اسی طرح مزار مبارک ہوتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا سیدہ حسن کا ہوتا امام مالک کا ہوتا کیا لطف ہوتا سیدہ علیمہ سادیہ کا ہوتا یہ نشان اسی طرح فاطمہ مندیسد کے ہوتے سیدہ عثمان عثمان نورین کا ہوتا کیا مزہ آتا وہاں جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے اچھا یہ گھر ہے یہ ایک اخلاقی طور پر یہ سوچنے میں نہیں بات ہے کسی گھر کو گرانا نہیں چاہیے مومن کا بھی وہ گھر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے نہیں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے تو اگر جنت کا ٹکڑا ہے تو اس کو تو نہیں مٹانا چاہیے نہیں مٹانا چاہیے پتا ہو جنت کہا ہے یہی تو میں کہتا ہوں مزارات پہ جانے کا جو روحانی طور پر فائدہ وہ یہ ہے کہ جنت پہ ہر شخص جانا چاہتا ہے تو علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کے جا کے کنارے پہ بیٹھ گئے اب وہ ہوا ہوتی ہے کتنی زیادتی ہے کسی گھر کو گرا دینا یہ تو گھر ہیں ان کے جنت کے باغ ہیں اور یہاں اللہ تعالی کی رحمتیں برستی ہیں اور جو ان کے پاس جاتے ہیں یہ اندر سے دیکھتے ہیں کون میرے پاس آیا اچھا جی مونیرہ حیری نے ایک کتاب لکھی ہے ہالنڈ کی تھی اس سے اسلام قبول کر لیا اس کی بڑی مشہور کتاب ہے جو اکسفرڈ والوں نے چھاپی ہے دچشتیز اس کا نام ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے مظاہرات جو ہیں یہ رحمت کے سائبان ہوتی ہیں جب دکھوں سے مارا ہوا آدمی پریشانیاں علام دنیا کے جا کے ان مظاہرات پر بیٹھتا ہے بابا صاحب کا اس سے خاص طور پر ذکر کر وہیں وہ مسلمان ہوئی تھی آکے پاک پتہ نہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہاں جب آدمی جاتا ہے سارے دکھ وہ بھول جاتا ہے کیوں اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ آدمی پہ جب برستی ہے نا رحمت تو اس کیفیت سے انسان کے دکھ بھول جاتا ہے تحسیر الباری میں واقعہ موجود ہے دہلی کا گورنہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے ساتھ دفنانا ان کو چھو کیوں کہنے کہ زندہ ہم سائے نیک ہو تو اس کا فیدہ پہنچہ ہے اور اگر نیک ساتھ قبر بہت تو اس کا فیدہ پہنچہ ہے چنانچہ جب وہ مرا مجھے تیرا پیارا دوست سمجھ کے قبر بننے اس کو بخشی طاقہ اللہ تو نیک مسائیہ قبر کا بھی اس کو بھی فیدہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور ساتھ اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور اچھا جی اللہ کا کرم یہ دیکھئے میاں جی سے آپ نے تو زیارت کی ہوگی والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی تو ہمارے گاؤں میں جہاں میاں جی کی قبر مبارک ہے وہ کچھ وہاں ابھی اور جگہ تھی باقی تو جو جو بات میں فوت ہوا وہ کہتے ہیں میاں جی کے قدموں میں ہمیں ان کے قریب دفن کرنا وہ حافظ قرآن تھے وہ سو سال سے زیادہ عمر پائی تو واقعی نیکوں کی جو صحبت اس جہان میں اگر اچھی ہے تو اگلے میں تو پھر بہت ہی آلہ ہو اور پھر یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ فرماتے ہیں جب بندہ بی سعاد کہا جو اس کو برا مت کہو تو جو ہے یہ اچھا اس کو سوائلی پر تو برا کہیں اور یہ تاریخ کا بڑا مشروع واقع ہے کہ حضرت سعاد بن ملک ان کے سامنے ایک بندے نے حضرت تلی حضرت تلہا اور حضرت زبیر کو برا بلا کہا تو انہوں نے دفع کیا ان کا دفاع کیا ان کو کو برا کہتے ہو اور کہا نہیں یا اللہ ابھی اس پر کو بلا نازل فرما دے تو جناب سعاد رضی نے دعا کی اس پر بلا نازل فرما دے اور یہ دعا کر کے نہ اٹھے تو ایک اٹھ نہیں آئی اس نے اس کو اس شخص کو تلاز کیا اور اس کو اپنے جبارے سے پکڑا اور دانت اس پیس کے اس کو رکھ دیا اور پھر لوگ بھاگے ساتھ کی طرح کہا ساتھ تیری دعا قبول ہو گئی ہے انہوں کے بندوں کے خلاب بولنے والا کبھی بچ نہیں سکتا یہ مستقل روایت ہے قیامت تک کے لئے روایت ہے اور ولی زندہ بھی ولی ہوتا ہے اگر ماں زندہ ماں ہے مارکے ماں ہے تو ولی زندہ ولی نہیں ہے تو یہ اللہ کے بندے سمجھتے نہیں ہے دنیا کے لوگ جو ہیں جو اللہ سے واصل ہو جائے وہ مرے گا کیسے اللہ اس کی آنکھ جو ہو گیا تو آنکھ کو موت کیسے ہے اس کے ہاتھوں کو موت کیسے ہے اس لیے آج بھی یہ لوگ جو ہیں اسی طرح لوگوں کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یار یہ کیا ہے یہ سید احمد گیا خواجہ تو یہ فیوز و برقات یہ کبھی ختم نہیں ہوتے جب بندے کا مقام نہیں ختم ہوتا تو فیوز و برقات کیسے ختم ہوئے اچھا جی ایک بات دیکھیں دنیا میں کسی استاد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کسی پیر نے نہیں کیا میری ساری جو جماعت ہے یہ سارے ستارے یہ ایک ہی ہستی نے دعویٰ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی اصحابی کن نجو جس کی بھی آپ اقتداء کریں گے آپ کو ہدایت ملے گی ان میں سے ہر ایک ہدایت بانٹنے والا تھا ہدایت بانٹنے والا تھا جس کی بھی اتباع کریں گے اقتداء کریں گے اس سے آپ کو ہدایت ملے گی تو فیصل مجاہد یہ دعویٰ کر رہا کہ جس کی بھی اقتداء کرو یہ کیسی جماعتیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹوٹل تیس سال ہے اور جماعت ایسی آپ نے تیار فرمائی کہ جنہوں نے تن من دھن سب کچھ نسار کر دیا اور دیکھیں کہ غزوات ہوئے غزوات میں فرشتوں کی مدد بھی آتی رہی ہے کبھی تین ہزار آ رہے ہیں پانچ ہزار آ رہے ہیں تو یا اللہ جتنے صحابہ ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی فرشتوں کو بھیئی دے اور صحابہ کو لانے کی کیا ضرورت ہے تو اصل میں اللہ رب العزت انہیں یہ سعادت دینا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان ہو جائیں یہ سعادت ان کے حصے میں آنی تھی اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان ہوتا ہے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا محافظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے محافظ ہوتا ہے اللہ اس کو محبوبیت دیتا ہے محبوبی بنا لیتا ہے ایسی محبوبیت دیتا ہے وہ محتاج ہی نہیں رہتے اس کے یہ جو ہوتا ہے میڈیا کے اخباروں کے نہیں بے شک بے شک اور محتاج کیوں رہے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آیت ہے قرآن پاک کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جس کو محبوب بناتا ہے اس کی جو محبت ہے مفہوم ہے اس کے چرچے عام کر دی جاتے ہیں روایات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں بھی منادی کرا دیتا ہے کہ فرشتو فلاں میرا محبوب ہے تم اسے محبت کرو زمینوں میں بھی منادی کرا دیتا ہے کہ فلاں میرا محبوب ہے محبت کرو تو جس کی منادی اور جس کی محبوبیت کے اعلانات اللہ تعالیٰ فرمائے اس سے اس کو میڈیا کی کیا ضرورت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ آج کا آپ نوجوان ہو آج کے نوجوان کے نام حضرت اللہ کا کیا پیغام ہوگا جیسا کہ میں پہلے ارش کر رہا تھا کہ حضرت اللہ کا پیغام تو محبت رسول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائیں اور دوسری بات پیغام ان کا یہ ہے ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان دل میں بسا لیتا ہے تو حضور علیہ السلام بھی اسے محرومی رکھتے بلکہ اسے اتنا عطا فرماتے ہیں اتنا عطا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں بہت شکریہ فیصل مجاہد آپ کا بغدادی صاحب آپ کا بھی علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے صبح صبح ہمارا آغاز باقی صبح نور جو ہے وہ صاحبان نور کا تذکرہ ہو تو صبح صبح نور بن جاتی آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام کتاب و شفاہ سے جوڑوں کے درد کا نسخہ اور میں پھر ارز کر دوں کل میں فیصل آباد میں تھا ایک تقریب میں لیکچر تھا میرا یہ جو ہے روٹری کلب والوں نے ایک فنکشن کیا ہوا تھا تو وہاں لوگوں نے کہا جی کہ نائنٹی ٹو چینل جو ہے اس کو بڑی مبارک باتیں لیکن جلدی سے جلدی یہ کتاب و شفاہ جو ہے یہ ہمیں بجوا دیں تو انشاءاللہ تعالی میں میاں صاحبان سے گزارش کروں گا کہ یہ جلدی چھپ جائے کتاب اور ہمارے ناظرین تک پہنچے کتاب و شفاہ سے جوڑوں کے درد کا علاج ہے اگر کسی شخص کو جوڑوں میں درد ہو وہ سورہ لکمان کی آیت نمبر چھبیس روزانہ دو سو ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ درد والے حصے پر پھیریں انشاءاللہ تعالی اس کو جلد شفاہ ہوگی شرط یہ ہے کہ بلو آخر گیارہ گیارہ مرتبط پاک جو بھی آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں سیدن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ باب العلم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ دین اسلام کو قائم کرنے والے اور کفر و شرط کے لشکروں کو شکست دینے والے ہیں ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ حضور نحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو عشق ہے اس میں سے کچھ ہیٹے ہمیں بھی عطا کر دیں اللہ تعالی آپ کا حمیہ و ناصر ہو کل تک کے لیے اپنے میزبان نظیر آمد غازی کو اجاز دیئے کل صبح انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی